دوستوں آج کی سیڈیو میں ہم ایک بہت ہی کومن ڈیزیز اپتھس یعنی موہ کے چھالے کے بارے میں بات کریں گے کہ کن کن کارنوں سے کسی بھی ویکتی میں موہ میں چھالے ہو سکتے ہیں اور یادی کسی کو موہ میں چھالے ہو جائے تو اس کے لیے کون کون سے بیسٹ پوسیبل ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ کرا سکتے ہیں ہیلو دوستوں میں ڈاکٹر عبدالحنان آپ کا اپنے اس یوٹیوب چینل انسائیڈ میڈیکل ایڈوکیشن میں دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم اور ہار دکھ سواگت کرتا ہوں عام طور پر لوگ جیو کو پاچن کریا سے جرے ڈائجسٹیو سسٹم کا ایک انگ مانتے ہیں لیکن جیو اپنے آپ میں ایک سوطنتر انگ بھی ہے اور لوگ یہ مانتے ہیں کہ یادی پاچن کریا میں کسی بھی طرح کا کوئی ڈسٹربینس ہوتا ہے اسی کے وجہ سے موہ میں چھالے ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یادی آپ کے ڈائجسٹیو سسٹم میں کوئی پروبلم نہیں ہے اس کے علاوہ بھی آپ کے جیو میں چھالے آ سکتے ہیں تو چلیے اب ہم انہی کارانوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کن کن کارانوں کی وجہ سے آپ کے موہ میں جیو میں چھالے ہو سکتے ہیں ویٹامینز کی کمی کبزیت ہونا بدحضمی کا ہونا اور پیٹ میں کسی بھی طرح کے گڑھ بڑی کا ہونا دانت موہ اور مسوڑوں کی صاف صفائی کا خیال نہ رکھنا بار بار سردی زکھام کا ہونا ہلکے ہلکے بخار سے لگتار پیرت رہنا آتوں میں کسی پرکار کے روگ کا ہونا اور پان کے ساتھ زیادہ چونے کے استعمال سے بھی موہ میں چھالے آ سکتے ہیں تیج مسالے دار یکت بھوجن کا سیون کرنا عمل یکت خات پدارت کا عدیق سیون کرنا اور یادی دانت میں کسی بھی طرح کا روگ ہو جائے اور اس میں مواد پیدا ہو جائے اور وہ مواد بار بار جیو سے ٹچ کرت اس کے وجہ سے بھی موہ میں چھالے آ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سفلیس کے سیکنڈری انفریکشن کی وجہ سے بھی موہ میں چھالے آ سکتے ہیں تو دوستوں یہ تھا کہ موہ میں چھالے آنے کے کیا کیا کارن ہو سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں کہ دی کسی کو موہ میں چھالے ہو جائے تو وہ اس کے لیے کون کون سے ہومیوپیتھک میڈیسین کا استعمال کر سکتا ہے دوستوں ویسے تو ہمیوپیتھی میں بہت ساری دوائیاں اویلیول ہیں جو کی لکشنوں کے انصار موہ کے چھالے کوٹ ٹھیک کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے لیکن یہاں پر ہم پانچ امپورٹینٹ ہمیوپیتھک میڈیسین کے لکشنوں کے بارے میں چرچہ کریں گے جس کا استعمال آپ لکشنوں کے انصار اپتھس یعنی موہ کے چھالے کوٹ ٹھیک کرنے کے لیے کر سکتے ہیں دوستوں یعنی آپ کے موہ میں سوجن ہو جائے اور جیو موٹی ہو جائے اور موہ سے بہت زیادہ لار نکلے اور چوینگم چبانے سے آپ کے کمپلینٹ میں وردی ہو تو آپ کے لیے دوا ہو سکتی ہے مرکسول اور یعنی کسی ویکتی کے موہ میں چھالے ہائپر ایسیڈیٹی کے وجہ سے آئے تو اس کنڈیشن میں آپ ایسیڈ سلف کا استعمال کر سکتے ہیں اور یعنی بچوں کے موہ میں چھالے ہو جائے اور اس کا مانسک لکشن یہ ہو اسے اوپر سے نیچے دیکھنے پر یا اوپر سے نیچے آنے پر اسے ورٹائگو یعنی چکر آنے لگے اس کے کمپلینٹ میں وردی ہو جائے اس کنڈیشن میں آپ بوریکس کا استعمال کر سکتے ہیں اور یعنی موہ کے چھالے میں بہت زیادہ درد ہو اور اس سے خون آسانی سے نکل جاتا ہو اور روگی ٹھنڈی پرکرتی کا ہوت اس کنڈیشن کی دوا ہو سکتی ہے ہی پرسلف اور یعنی موہ کے چھالے میں کرچ لگنے جیسا درد ہو اور تھوک کے ساتھ خون آ جاتا ہو اور موہ سے بہت تیز بدبو آتا ہو اس کنڈیشن کی دوا ہے ایسیڈ نیٹری دوستوں یہ تھا آج کا ویڈیو جس میں ہم لوگوں نے جاننے کی کوشش کی ایفتھاس کیا ہوتا ہے اس کے کیا کیا کارن ہوتے ہیں اور اس کے لکشنوں کے انصار کون کون سی ایسی ہومیوپیتھک دوائیاں ہیں جس کا استعمال کر کے آپ اس سے نجات پا سکتے ہیں امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے ہیلپ فول ثابت ہوا ہوگا تھینک یو فر واشنگ